ہیلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی چینل پیسٹ ہے وہ پتلا ہی بنانا ہے گاڑا نہیں بنانا ہے تو تب بھی آپ کے کلچے جو ہے فولے فولے اور اچھے بنیں گے ہاں پہ میں ڈھکتے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے اس کو یہاں پہ تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ چینل بھی اوبال لیے ہیں اور چھوٹے والے چینل ہم نے لیے تھے اور یہ جو ہے جس میں ہم نے چینل اوبالے تھے وہ پانی ہے اس کو بھی ہمارا کر لیں گے یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے چینل لیے ہیں اور وہ اس کے مکسر کے اندر پیس لیں گے اور یہاں پہ ہم نے لیا ایک چمٹ دھنیا پورڈر ایک چمٹ لالمیش پورڈر ایک چمٹ لیا ہم نے کرم مسالہ پورڈر یہاں پہ لیے کھڑے مسالے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو چنے ہیں وہ پس گئے ہیں اب اپنی کڑائی کے اندر ہم نے دو چمٹ کی قریب سرسو کا تیل ڈالا اور یہاں پہ آدھا چمٹ زیرہ اور جاویتری کے ٹکڑے دو اور دالچینی ایک اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھا چمٹ ڈال دی اس کے اندر چلوی فلیکس تو ان کو ہم نے یہاں پہ فرائے کر لیا ہے یہ سب چیزیں ڈال کے اور دو چمٹ کے قریب ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم یہاں پہ فرائے کر لیں گے اسی کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پیاز ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو پیاز پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے سے پہلے اور آپ چاہیں تو اس طرح سے بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ ہم نے اپنا دھنیا پاورڈر اور لال مش پاورڈر اور گرہ مسالہ پاورڈر بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر سادہ پانی بلکل بھی ایوز نہیں کرنا ہے اپنی چنوں کا جو بچائے ہوا پانی ہے وہی ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک کپ کی برابر ایک بڑے کپ کی برابر دہی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مسالوں کے اندر اور دہی کو جو ہے میں میڈیم آج پہ اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھیں فرنٹس میں نے دہی کے اندر بھی والا پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر دیا ہے اب یہاں پہ میں نے جھولے بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر چنی اور چنی ایڈ کر کے میں نے تھوڑی دیل کے لیے فرائے کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں پیسیوے چنوں کا پیسٹے بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں نے چنوں کو پانچ میر تک ہائی فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور تقریباً پانچ میر تک ان کو اسی طرح سے کھول کے پکانا ہے ہائی فلیم پہ اور اب اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک چھوٹکی بیکنگ سوڈا اور وہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے چلا لینا ہے آپ کو فوراں سے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی تو چمچ کے قریب کالی میچ پورڈر اور کالی میچ پورڈر ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر بہت مزی کی خوشبو آنے لگی ہے بہت اچھی سی یہاں پہ میں نے ثابوت دھنیا اور زیرے کا پورڈر بنا لیا ہے اور وہ میں نے اس کے اندر ایک چمچ کے قریب ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے چنوں کا ہی پانی ایڈ کیا ہے ابھی بھی تو فرنٹس لاہوری چنیں بہت مزی کے بنیں گے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے بہت ہی سمپل اور ریزی سی ریزی پی ہے اور یہاں پہ آپ اپنے حساب سے گریوی رکھیں پتلی گاڑی چار سے پانچ ہری مرچے اس کے اندر آئٹ کر دیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے چنے تو ہو گئے ہیں ریڈی اور اب یہاں پہ ہمارا آٹا بھی ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کی بنا لیں گے پیڑے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کے پیڑے بنائیں جتنے آپ کو کلچے سوفٹ رکھنے ہیں آپ کو پیڑے اتنے ہی موٹے بنانے ہیں اور ان کو کلچوں کو آپ چاہیں تو کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں گول یا پھر لمبا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس شیپ میں اپنی کلچے بنا رہی ہوں اور کلچوں کو جو ہے موٹا ہی رکھنا ہے باریک نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تبے کے اندر یہ ڈال کے پانی ڈالوں گی میں پانی آپ زیادہ ڈالیں تھوڑا سا اور ڈھک کر رکھ دوں گی اب اس سائٹ سے پلٹوں گی میں پھر اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی پلٹتے وقت اور پھر اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی تو یہاں پہ اب میں لگاؤں گی اس کے اوپر سے دیسی گھی یہ دیکھیں دیسی گھی کا اور لاہوری چنوں کے ساتھ کلچے دیسی گھی والے بہت ہی مزیگے لگیں گے آپ اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور بہت ہی مزیگی اور بہت ہی ٹیسٹریس کی ریسیپی ہے آپ ایک بار یہ لاہوری چنے اس طرح سے بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے اور بار بار کھائیں گے ان کلچوں کے ساتھ تو فرنس کلچے بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی سوفٹ سے اور بہت ہی مزیگے کلچے بن گئے ہیں ہمارے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے تری جو ہے اس کی تھوڑی سی اتار لی تھی بھونتے وقت چولے اور اب اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے اندر تری ایڈ کر دیں گے تو ہمارے لاہوری چنے بن کر ہو گئے ہیں تیار وید کلچوں کے تو فرنس آپ کلچے چاہیں تو بہار سے بھی منگا لیں چاہیں تو آپ گھر پہ بھی اس طرح سے ایزی اور سیمپل سے کلچے بنائیں بہت ہی سوادسٹ اور یمی سی ہماری لاہوری چنے اور کلچوں کی ریسیپی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل آستان اگر کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سبسکرائب کریں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی آج کے بلوگ میں اتنے اللہ حافظ